پیارے دوستو بھلے ہی چاند پر ابھی تک کوئی مسلم دیش نہ پہنچا ہو لیکن پیغمبر اسلام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چاند کے کونے کونے تک ضرور پہنچ چکا ہے آج چاند پر نہ جانے کتنے کریٹر اور علاقے موجود ہیں جن کا نام اسم محمد سے شروع ہوتا ہے پیغمبر محمد دنیا کے اکیلے مذہبی انسان ہیں جن کے ٹائٹل نیم کا استعمال چاند پر کیا گیا چاند کی سطح پر ہزاروں کی سنکیہ میں بڑے بڑے گھٹے موجود ہیں جنہیں لونر کریٹر کہا جاتا ہے جب انسانوں نے چاند پر جانے کی تیاری شروع کی تو انہیں دربین سے چاند کی سطح پر ایسے ہزاروں گھٹے نظر آئے جو ماؤنٹ ایوریش سے بھی بڑے تھے بیگیانکوں نے چاند کی پہلے بھگولی کی سطح کو ناپنے کے لیے ان کے نام رکھنے شروع کیے اور ہر ڈڈے کا نام کسی بڑے بیگیانک تھگول شاستری کے نام پر رکھا گیا وہ اس سے نام آدھونک بیگیانکی کے نام پر رکھے گئے لیکن اس میں ایک بڑی تعداد مدھ کالین یوک کے ان مسلم بیگیانکوں تھی جنہوں نے بیگیانکی چھتر میں بڑے بڑے عوشکار کیے تھے چاند پر چوبیس سے زیادہ علاپو کے نام مسلمانوں کے نام پر ہیں جن میں سے بائیس بیگیانک ہیں اور دو نام ایسے ہیں جو بیگیانک تو رہی تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بیگیان کی اتنی مدد کی کہ انہیں بھولایا نہیں جا سکتا اور اس میں ایک نام تھا ابباسی خلیفہ مامون رشید اور دوسرا تھا دنیا کے سب سے بڑے سیاہ ابن بطو تا تھا دنیا جس محمد نام کو مٹانے پر لگی ہوئی ہے اس کا نام تو چاند پر پرسو پہلے پہنچ چکا ہے سن انیس سو ستر میں جب ستتر کلومیٹر میں فیلے چاند کے گڑے کا نام مشہور بیگیانک البیرونی کے نام پر رکھا گیا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ نام بھی اپنے ساتھ محمد سر نیم لے کر آئے گا کیونکہ البیرونی کا پورا نام ابو ریحان محمد ابن محمد تھا اور احمد اور محمد دونوں پیغمبر محمد کے نام ہی ہے چاند کے جس حصوں میں محمد نام کا استعمال ہوا ہے ان کی تعداد گیارہ کے قریب ہے جن مسلم بیگیانک کے ساتھ محمد نام کا استعمال ہوا اس میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی محمد بن جعفر البتالی ابو العباس ابن محمد الفرعانی ابو محمد جعبید ابن افلاح ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ ابو عبداللہ بن عبدالعزیز بن محمد آل باقری ابو الحسن ابن احمد یونس السدفی ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشدی محمد ابن محمد نصیر الدین توسی مرزا محمد علو بیگ اور ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی جیسے بیگیانک شامل ہیں دنیا والے ہی آج چاند پر پہنچ کر اتراتی پھرے لیکن انیس سو پیتیس میں جب انسانوں نے چاند پر پہنچنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا تب اس کے فورٹین ساؤت لیٹی ٹیویٹ اور فورٹین ایک لونگی ٹیویٹ پر موجود پیسٹ کلومیٹر ڈائی میٹر کے گڑھی کا نام مومان مسلم بیگیانک کے عبدالفیدہ کے نام پر رکھ دیا گیا تھا پیس جولائی انیس سو انتر کو جب امریکہ کا اپولو الیون چاند پر لینڈ ہوا تو اس کے قریب میں موجود جدہ کا نام عبدالولید محمد ابن رشت گریٹر تھا امریکہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا اپولو الیون اس جدہ پر لینڈ کرے گا جس کا نام پہلے سے ہی دنیا کے سب سے مہان شخص کے نام پر رکھ دیا گیا ہے اس سے پہلے سوویت یونین نے انیس سو انسٹھ میں جب اپنے سپیس کرافٹ لونر ٹو کو چاند پر بھیجا وہ جس جدہ پر کریش ہوا اس کا نام بھی مرزا محمد الویگ کریٹر تھا اور دونوں ہی بیگیانکوں کے نام میں محمد نام شامل تھا یعنی دنیا کے ہر مشن مون سے پہلے محمد نام والے چاند پر اپنے نام کا جنڈہ پھیرا چکے تھے دراصل یوروپ اور پشیوی دیش اسی وجہ سے مسلمانوں سے ڈرے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں انہیں مسلمانوں کا نام اور اسلام کی اثر و سروق کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا کا کوئی حصہ اور چاند کا کوئی ایسا کونہ نہیں جہاں محمد نام کا جلوان نہ دکھائی دی رہا ہو یہی وجہ ہے کہ آج مسلم ویرودی طاقتیں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توئین کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں لیکن دنیا چاہے جو کچھ بھی کر لے وہ چاہے جتنے منصوبے بنا لے لیکن اس کا سامنا تا تجامت محمد نام سے ہوتا رہے گا یہ نام آج بھی دشمنوں کے دلوں میں دہشت اور مسلمانوں کی دلوں میں شوق شہادت پیدا کرنے کا جذبہ رکھتا ہے غور طرف ہو کہ پچھلے سال ہی محمد نام کو دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والے نام کا خطاب بھی دیا گیا ہے اس نام میں وہ برکت ہے کہ جسے چھو جائے اسے سونا بنا دے جو آج صرف چاند پر لینڈنگ سے ہی خوش ہیں انہیں بتا دو کہ کوئی تھا جس کے اشارے پر ہی چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا ویسے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں لوگوں کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر ایک مسلمان ہونے کے لاتے آپ کو فخر محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا موسیقی